اسلام علیکم میرا نام رازی علی ہے آپ مجھے امنٹ ڈاٹ کوم کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپی خیلدت پر حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں اسلام آباد کا ایک بڑا فائن پوجیکٹ جو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے انڈر ریٹڈ ہے جو اس کی لوکیشن اور جو اس کی پابیلٹی ہے فیوچرسٹک پوجیکٹ ہے بٹ اس حوالے سے وہ اتنا فیمس اب تک نہیں ہوا آنام شور آپ لوگ جانتے ہوگے آئیم ٹاکنگ آؤ نووہ سیٹی اسلام آباد نووہ گروپ آف کمپنیز اس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں ایک بڑا نام مارکیٹ کا اس سے پہلے نیو سیٹی کے اندر انہوں نے کافی اچھا کام کیا اس کے علاوہ نووہ سکول سسٹم ایڈوکیشن سے یہ لوگ مابستہ ہیں نووہ پشاوار آلڈی لانچ کر چکے ہیں یہ ان کا بڑا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ پاکستان کی ٹالس بیلڈنگ جو کہ پولٹن ائرپورٹ جو سی بی ڈی کمرشل ہے اب نیا لاہور کے اندر اس کی ڈیویلپنٹ کا کام پر یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس بیلڈنگ کو آن کرتے ہیں اور اس کی سیرنگ سٹارٹ ہو چکی ہے نیو اسلامباد ائرپورٹ کے انتہائی قریب یہ پروجیکٹ واقع ہے انفیکٹ اگر آپ پروجیکٹ کی لینڈ پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ائرپورٹ کی اوپر جو ہے وہ آپ کو ایکٹیویڈیز تک تھوڑا دور سے نظر بھی آ رہی ہوتے ہیں اور نیرس اگر اس کے پروجیکٹ کی بات کی جائے تو دو ٹیسٹڈ اور سوسائٹیز جو ہیں وہاں پر آباد ہیں جو کہ پوری طرح سے آباد تو نہیں ہے بڈ اس کا ایک بہت بڑا حصہ آباد ہو چکا ہے اور پرائز کے اگر بات کریں تو ان دونوں سوسائٹیز کے پرائز بھی کارکی اوپر جا چکے ہیں میں بات کر رہا ہوں ٹاپ سیٹی اور ہمتاز سیٹی کی اس کے نیبر ہوت میں نوہا سیٹی اسلام آباد واقعہ ہے نوہا سیٹی کی اپنی ڈیویلپنٹ کی اگر بات کریں تو ڈے نائٹ کام جاری ہے اس کی ڈیویلپنٹ ایک فول سوینگ جو ان کے آنر ہیں جو ڈیویلپر ہے دی آر کمیٹڈ کے بیفور ٹائم انشاءاللہ ہو اس پروجیکٹ کی ڈیلیوری چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے دی آر پلانڈ انڈ دی آر ورکنگ آن اٹ اچھا اس کے علاوہ جو نوہا سیٹی اسلام آباد کو منفرد بناتا ہے پروجیکٹ وہ اس کا پیمنٹ پلان ہے ایزی انسٹالمنٹ پلان ہے جی اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی جو پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال کی پائز ہے وہ انتہائی کم ہے پانچ مرلہ ایک عیمت انیس لاکھ پچانوے ہزار ہے اور اس ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر آپ بائے کر سکتے ہیں میں جو نوہا سیٹی اسلام آباد کے اندر جو مجھے بہت فامسنگ انمنٹری لگتی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ بہت انڈر ریٹڈ ہے وہ ان کے کمرشلز ہیں چار اور آٹھ مرلہ دو کمرشلز اویلیو ہیں نوہا سیٹی اسلام آباد میں دونوں کمرشلز آپ ڈاؤن پیمنٹ سے بک کر سکتے ہیں چار مرلہ آپ کو 60 لاکھ روپیز ہے ملتا ہے میں 12 لاکھ روپیز ڈاؤن پیمنٹ آنلی اور آٹھ مرلہ کی پائز جو ہے وہ ایک روڈ 20 لاکھ روپے ہے اور اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ 24 لاکھ روپے ہے آلموست ڈبل ڈبل ڈا پائز تو یہ جو کمرشلز ہیں یہ ایک بڑی زبردست اوپرشونٹی ہے آج کی ریٹ میں اچھا تیسری ایک اور امپورنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی پروجیکٹ کے جو ایسوسیئیٹ گروپس ہوتے ہیں یہ ایک بڑا امپورنٹ رول پلے کرتے ہیں یہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ یار یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بھی اس کا جو ہے آپ اس کو پرکھنے کا ایک ٹلیک ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں جو بڑی کمپنیز بڑے نام اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں تو اس سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں بہتر کہ یار اس پروجیکٹ کا فیچر اچھا ہوگا تو ابھی بہت سے ڈیفرنٹ بڑے برینڈز نے جسرا ورٹیکس ہے جس نے بہریہ کے اندر ایک بڑا اچھا کام کیا تھا ویلاس کے حوالے سے ان کو ویلاس کا یہاں پر کونٹریکٹ مل چکا ہے اس کے علاوہ اسلامی ریسرس سینٹر قطر کی ایک فارمیشن ہے اس نے یہاں پر اپنا کام سٹارٹ کر دی ہے اس کے علاوہ اور چوٹے بڑے نام ہیں سب سے ایمپورنٹ پاکستان کے ایک بہت لیڈنگ برینڈ ریل سٹیٹ کا زمین ڈاٹ ٹرم اب سب لوگ اس سے واقف ہیں اس نے پشلے دنوں ان کے ساتھ جے وی کیا ہے اور اندی آر ناؤ سیلنگ پارٹنر آف نووہ سیٹی اسلام آباد وچھ میکس نووہ سیٹی اپ پروفیکٹ چوائز فور یو تو نووہ سیٹی کو ہمیشہ سے کہتا ہوں خاص طور پچھلے تین چار مہینے سے میں اسسمنٹ کر رہا ہوں اس پروجیکٹ کی کہ یہ بڑا تیزی سے کامیاب پروجیکٹ بننے کی طرف جا رہا ہے بٹ انفورچنٹلی آج کے پاکستان سیاسی حالات ایسے ہیں کہ اوورال ریل سٹیٹ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہ چیزیں تھوڑا تھا سٹیبل ہوئی نہیں ہیں تھوڑا سا بھی سٹیگننٹ موڈ کے اندر ہیں بٹ اگر ہم تھوڑا سا آئیڈیل ٹائم لیں گے جو انشاءاللہ آئندہ کچھ مانوں میں دیکھ رہا ہوں دیسمبر کے آنورڈ نیکسٹ یئر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ نووہ سیٹی کین سرپائز یوں جن لوگوں نے نووہ سیٹی اسلام آباد میں انویسمنٹ سکیم ہی ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ اپنی فائلز کو اپنی پلوٹس کو کنورٹ کریں کیونکہ یہ ڈیلیوری کے طرف پوجیکٹ جا رہا ہے اور آپ کی جو انویسمنٹری ہے یہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہوگی اور نہ صرف آن گراؤنڈ ہوگی بلکہ جو آپ پیسہ لگایا ہے وہ بڑی تیس سے ملٹیپلائے ہوگا تو نووہ سیٹی کو ریکمنٹ کرنے کا مقصد یا نووہ سیٹی کے اوپر بات چون میں کرتا ہوں اپنے کلائنٹ سے اس کی پیچھے یہ بنیادی مقصد ہے جو بڑے ادارے اس پروجیکٹ کو اٹھا رہے ہیں اور انوال ہو رہے ہیں یہ اس کے علاوہ اس کی لوکیشن اچھا ایک اور ایمپورننٹ چیز لوکیشن کے حوالے سے یہ کہ سی پیک روٹ سے ان کو ملٹ چکا ہے اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اگر آپ کشمیر ہائیوے یعنی جو اپسرین اگر ہائیوے وہاں سے ایکسس کرتے ہیں نووہ سیٹی کو تو آپ کے پاس کشمیر ہائیوے سے آپ جو ایم بان ہے وہاں پر آتے ہیں جو کہ پشاور موٹر وی ہے اور بلکل سٹارٹ میں آئے پاس حکلا روڑ یہی خان انٹرچینج آتا ہے یہ بیسکلی سی پیک روٹ ہے تو آپ وہاں سے حکلا انٹرچینج پر آئیں گے اور حکلا انٹرچینج پر ان فیو کلومیٹرز آپ ج پہنچ جاتے ہیں اور بلیو می مارکیٹ کے بہت سے بڑے پروجیکس سے اس کی لوگیشن بہت زیادہ بہتر ہے یہ سارے وہ کی فیچرز ہیں اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر نووہ سیٹی اسلام آباد مارکیٹ کا ایک انشاءاللہ بہت بڑا جائنٹ بننے جا رہا ہے آپ اگر اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ کو ہم لوگ ورچول سائٹ ٹور بھی جے سکتے ہیں آپ ہم سے کانٹیک کیجئے اور ہم آپ کو جو ہلپ کر سکے انشاءاللہ اس پروجیک کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہم آپ سے کریں اور اگر آپ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے تو ہمارے ہمارے آفیسز ڈی ایچ ای ٹو اسلام آباد میں اس کے علاوہ بہرگیہ ٹاؤن فیس سیون میں اس کے علاوہ ایف ایلیون مرکز میں ہمارا آفیس ہے اسلام آباد کے اندر آپ کسی بھی آفیس میں ہمارے پاس آج سے تشریف لاسکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس پروجیک کو سمجھنے میں ہیں اور اس پروجیک کی انڈرس ٹریننگ میں اور جو پرابیلٹیز اس میں ہیں انشاءاللہ بھی can help you with that اپنا بہت سا خیال رکھے گا امید ہے بہت جلد آپ سے نوبا سیٹی اسلام آباد کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اسلام علیکم اللہ حافظ